مبارک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے چار معیار بتلائے کن بنیادوں کو مد نظر رکھ کر کسی لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے تیسری ارشاد فرمایا تنکح المرآت الاربعین چار چیزیں دیکھ کر لوگ عورت کا نکاح عورت کو اپنے نکاح میں لے آتے ہیں ایک لڑکی کے اندر چار باتوں کو دیکھا جاتا ہے کیا چار باتیں لما لہا لوگ مالدار دیکھتے ہیں میری سوچ یہ کہتی ہیں ذہن یہ کہتا ہے کہ کسی مالدار گھرانے کی لڑکی سے شادی کی جائے تاکہ اچھا خاصا بھاری بھرکم جھیز مل جائے اور اگر جھیز کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی مل جائے تو سبحان اللہ اور گاڑی کے ساتھ اگر گھر اور مقام بھی مل جائے تو پھر تو کیا ہی کہنے بارے نہارے ہوگے لوٹری نکل آئی ہے سب کچھ مل گیا آج کا جوان ایسا رشتہ چاہتا ہے آج کی ماں اپنے بیٹے کے لیے ایسا رشتہ چاہتی ہے آج کا باپ اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی دیکھنے چاہتا ہے دوسری صورت ہے جمال ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حسن جمال ہو حسن کا پیکر ہو حسن کا نمونہ ہو اس جیسی پورے خاندان میں نہ ہو ایسی جناب پری ہو ایسی اس کی شکل ہو ایسا اس کا حلیہ ہو اتنا اس کا قد ہو اتنا اس کا وزن ہو ہر ہر شہ کو نابتول کر اپنے لڑکے کے لیے اور دوسری لڑکیوں کو جب رشتہ کے طور پر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ماں بینے تفسرے کرتی ہیں اور دل خراش جملے بول کے آتی ہیں نیک جی اس کی تو لاکھ ٹھٹھیں اس کی تو وال ٹھٹھیں اس کی تو جناب جسم کی ساتھ سہی نہیں یہ کیا ظلم ہے یہ کیا ظلم ہے اس کو کس نے بنائے اللہ نے بنائے کیا وہ جینے کا حق نہیں رکھتی آپ کو نہیں پسندہ رہے تو افسریں نہ کریئے نا چپ بجائیے کیوں اتنے بڑے بڑے معیار بڑھاتے ہیں اتنے بلند و بالا معیار کیوں آپ قائم کر رہے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال دیکھ کر لوگ نگاہ کرتے ہیں اور ولی حسب یہاں حسب دیکھتے ہیں خاندان دیکھتے ہیں آج کل تو زیادہ در مالداری دیکھی جاتی ہیں خاندان کوئی بات نہیں ارے جی ہمیں خاندان سے کیا کر رہا ہے مال مل گیا تو خاندان سے کیا کر رہا ہے مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلایا نہیں مال کی بنیاد یہ بھی کچھ بھی گیا حسن و جمال یہ بنیاد بھی کچھ حسب نصب اور خاندان اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں چونکہ مال بھی آنے جانے والی چیزیں ختم ہو جائے گا حسن و جمال بھی ختم ہو جائے گا چالیس سال سے عمر متجاپز ہوگی چہرے پر جھریہ پڑنا شروع ہو جائیں گے مڑھاپا آ جائے گا دانٹ ٹوٹ جائیں گے سب حسن ختم مالوں میں سفیدی آ گئی ہاتھوں میں لڑکھڑا ہٹ آ گئی آنکھوں کی بینائی متاثر کانوں کی شنوائی متاثر حسن سارا ختم حسب نصب کر کے کیا دے گا حسب نصب کیا کر کے دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کو اس کا نصب آگے نہیں بڑھا سکتا انسان حسب نصب سے آگے نہیں بڑھا سکتا ترقی اس بنیاد پر نہیں ملتی ہے کہ یہ بلند خاندان کی لڑکی ہے مال کی بنیاد پر ترقی نہیں ملتی حسن و جمال کی بنیاد پر ترقی نہیں ملتی یہ ساری کی ساری بنیادیں کچھی ہیں بھئی یہ سب بنیادیں گر جانے والی ہیں یہ سب کی سب بنیادیں تباہ ہو جانے والی ہیں یہ سب کی سب بنیادیں دیر پا نہیں ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا ان بنیادوں کو دیمک لگنا شروع ہو جائے گا ایک بنیاد ایسی ہے ہر دن وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی آپ نے ارشاد فرمایا والی دین یہاں لوگ دین بھی دیکھیں فض فر وزا سے دینی تر عبت ید آکا کامیابی چاہتے ہو تو پھر دین دیکھ کر شادی کرنا کیا کہاں کامیابی چاہتے ہو تو پھر دین دیکھ کر شادی کرنا آج کیوں اس حدیث پر عمل نہیں ہے چاہتے ہو تو پھر دین دیکھ کر شادی کرنا پھر مال نہ دیکھنا پھر حسن و جمال نہ دیکھنا پھر حسب نصر نہ دیکھنا کامیابی چاہتے ہو ارے ہر ماں اپنے لڑکے کے لیے جو لڑکی لانا چاہتی ہے وہ یہ شانتی ہے نا کہ میرا لڑکا کامیاب ہو جائے ہر ماں بھی چاہتا ہے کہ میرا لڑکا کامیاب ہو جائے تو پھر کیا ہے کامیابی کے لیے فض فر وزاعت الدین دینداری کو اختیار کرو تارے باتی اداک اللہ اس پر تمہیں کامیابی ادا کرے گا تمہارا جی مانے یا نہ مانے تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں خاک میں مل جاؤ تم تم مانو یا نہ مانو تم تسلیم کرو یا نہ کرو تمہاری اقل مانے یا نہ مانے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کامیابی اس میں